ابھی سے کچھ ہی دیر پہلے گبلی گبلی کا پریمیم لائیو ایفنٹ مانی ان دا بینک جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور مانی ان دا بینک کے اندر ہمیں سب سے بڑی شاکنگ چیز جو دیکھنے کو ملی وہ تھی جان سینہ کا ریٹرن لیکن جان سینہ کا ریٹرن شاکنگ نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ چیز شاکنگ تھی کہ جان سینہ نے اوفیشلی گبلی گبلی سے ریکارمنٹ لے لی ہے اور نیکس کیئر ریسل مینیا فورٹی ون جان سینہ کا گبلی گبلی کے اندر آخری میچ ہونے والا ہے جب جان سینہ نے اپنا ریٹرن کیا اور انکرنس کرتے ہوئی جو شرک جان سینہ کے ہاتھ پہ تھی اسی کے اوپر صاف صاف پڑھا جا رہا تھا کہ the last time is now اور اس کو پڑھتے ساتھ دیکھتے ساتھ ہی بہت سے فین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج جان سینہ کچھ سپیشل اناؤنس کرنے والے ہیں اور جس چیز کے رومرز پہ غافی پہلے سے آر تھے کیونکہ جان سینہ نے اپنی ریکائرمنٹ کوئر اناؤنس کیا ہے اور نیکس کیئر ریسل مینیا فورٹی ون کے اندر جان سینہ اوفیشلی ریکائر ہو جائیں گے گبلی گبلی سے جان سینہ کا کہنا تھا کہ رائر رمبل جو کہ 2025 میں ہوگا وہ ان کا آخری رائر رمبل ہوگا الیمینیشن چیمبر جو 2025 میں ہوگا وہ ان کا آخری الیمینیشن چیمبر ہوگا اور ساتھ ساتھ جان سینہ نے یہ بھی پتایا کہ جب رائر نیکٹ فکس پر موف کرے گا نیکس کیئر تو جان سینہ اس راو کے اپیسوڈ کے اوپر بھی ہونے والے ہیں یعنی کہ 2025 کے اندر جب پہلا ویگ اس کاک ہوگا تو ہمیں تب سے ہی جان سینہ جو ہیں وہ ریگلرے گبلی 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 کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اور یہ رن جو ہے وہ جان سینہ کا آخری رن ہونے والا ہے گبلی گبلی کے ساتھ اور اس کے بعد وہ اوفیشلی ریسل مینیا فورٹی ون کے اندر اپنی ریکائرمنٹ لے لیں گے اس کے علاوہ اگر منی اندہ بین کے حالے سے بات کریں تو جب جان سینہ کی ریکائرمنٹ کی بات ہے تو باقی پیپر ویو کی طرف سے دھیان کچھ ہٹ سا ہی گیا اور اگر باقی پیپر ویو کے حالے سے بات کریں تو کافی اچھا پیپر ویو منی اندہ بینک کر رہا ہے کینگا کے اندر کرانکو کے اندر یہ پیپر ویو ہو رہا تھا اور سب سے پہلا جو مچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا لیگرز مچ فور منز منی اندہ بینک بریف کےس اور اس مچ کے اندر گرو میک نے اکار نے اپنا بریف کےس جیت لیا لیکن ان کو جیتنے کا فائدہ نہیں ہوا اس کے بارے میں ہم آگے جوا کے بات کریں گے اس کے بعد جو اگلا بینچ تھا وہ سیمی زین اور برون بریکر کا تھا جہاں پر انکر کونکنینکل چیمپنشپ جو تھی وہ گفنڈ ہو رہا تھا سیمی زین گفنڈ کرتے اپنے کائکل کو اور جسنا کا گبلی گبلی برون بیکر کو بک کریے دیکھنے کو لگ رہا تھا کہ شاید برون بیکر جو ہے وہ سیمی زین کو ہرا کے ایک شاک دیں گے اور انکر کونکنینکل چیمپنشپ کو جیتنگی لیکن ایسا نہیں ہوا برون بیکر اوور کونکنینس لگ رہے تھے اور اسی کی وجہ سے سیمی زین نے آج برون بیکر کو ہرا کے اپنی انکر کونکنینکل چیمپنشپ کو رکین کر لیا اس کے بعد ہم بات کریں گے گبلی گبلی کے ورلڈ حیف ایک چیمپنشپ آلے مچ کے اوپر جو کہ گیمی ان پریس کر سیت رالنس کے درمیان تھا جہاں پہ گیمی ان پریس کے اپنے کارکل کو گفنگ کر رہے تھے اور اس مچ کے اندر ہمیں امید تھی کیونکہ گروہ مگنیا کائر منی ان دا بینک جیت چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے دن کیش ان کریں گے اور واک آؤٹ کریں گے اس گبلی گبلی وی ورلڈ حیفی ویگ چیمپئن اور یہ مچ کافی ڈیسنگ رہا ہے اچھا مچ اور جہاں دونوں سپرسکار سیت رالنس کے گیم ان پریس جو تھے وہ گاؤن ہو گئے تھے اور اس دوران ہی گروہ مگنیا کائر کا تھیم سانگ پلے ہوتا ہے اور گروہ مگنیا کائر آکے کیش ان کرتے ہیں اپنے منی ان دا بینک کو اور اس مچ کو ایک جو ون آن ون مچ تھا اسے کرپل تھرک مچ میں کنورگ کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ گروہ مگنیا کائر ورگ ہیویگ چیمپنشپ بیٹھتے ہیں سی ایم پنکک جو ہیں وہ اپنا رگان کرتے ہیں اور آکر گروہ مہنگ کائر کے اوپر ایککر کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک کرپل تھرک مچ بنت چکا تھا اسی وجہ سے جب سی ایم پنک نے ایکک گروہ مگنیا کائر کے اوپر توчитżyć ٹوج کیشان نہیں ہوئی بلکہ ماچ continue رہا اور اس کے بعد گروہ مگنیا کائر کے اوپر سی ایم پنک نے ورل judgments بیر کے ساتھ بھی ایککر کیا اس کے بعد گیمین پریس نے سی ایم پنک کے اکاک کا فائدہ اٹھا کر گروو میگنی کار کو پین کر کے اپنی وولگ ہیویگ چیمپنشپ کو ریکین کر لیا اور اس کے بعد جو ریاکشن تھا سیتھ رولنز کا یعنی کہ سی ایم پنک کو گروو میگنی کار تو ہیٹ کرتے ہی کرتے ہیں اب سیتھ رولنز بھی سی ایم پنک کو اور زیادہ ہیٹ کرنے لگیں گے کیونکہ سیٹ رولنز کا پورا یقین تھا کہ آج وہ ورلڈ ہیوی ویک چیمپئن بن جائیں گے لیکن سیم پنک نے گروہ بیگ نکار کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قائل کوس کروا دیا اس کے لابہ اگر وومنز منی ان دے بینک میچ کی بات کریں تو اس میں نیو سپر سٹار کفنی سٹیکن نے یہ میچ جیتا ہے اور آگے جا کے کفنی سٹیکن جو ہیں وہ گبلی گبلی کی کاف فیمل سپر سکار میں سے ایک بن سکتی ہیں کیونکہ ان کا پوٹینشل جو ہے وہ کافی ہے اور گبلی گبلی فینس کافی زیادہ ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں مین ایوینٹ کے اوالے سے تو مین ایوینٹ کے اندر ہمیں سکس مینٹ کی میچ دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک طرف انگیس پیوکے گبلی گبلی بی یونیورسل چیمپئن کوگی روڈز رینگی اوکن اور کیون اوز تھے وہیں دوسری صرف نیو ہیگ آف ڈا کیبل نیو ٹرائبل چیف سولو سکووہ تھے اپنی نیو بلگ لائن کے ساتھ اور اس ماچ کے اندر اگر میں ریزلٹ کے حوالے سے بات کروں تو سولو سکووہ نے کوگی روڈز کو پن کر دیا اور اس سب کے پیچھے ایک ہی میں ریزن تھا کہ آگے جا کے سولو سکووہ جو ہیں وہ چیلنج کر سکیں کوگی روڈز کو انگیس پیوکے گبلی گبلی یونیورسل چیمپنشپ کے لیے بار دلوز تو ابھی کی ویڈیو یہی تک ہے اور اس کے اندر ہم نے منی ان دے بینک کو کور کر لیا ہے اور آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے جان سینہ کی ریکائرمنٹ سے لے کے رومن ڈرینز کی ریکائرن کے حوالے سے تو ملتو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی